برطانیہ جیسے جمہوری ملک میں کشمیریوں کے احتجاجی مظاہرے اور مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کی آواز دبانے کے لیے بھارتی لابی متحرک ہو گئی میر لندن صادق خان کو مارچ کا راستہ بدلنے کے لیے خط لکھ دیا گیا اس حوالے سے صلاحوں میں کشمیریوں کا ہنگامی اجلاس منعکت کیا گیا وسیم کازمی کی ریپورٹ لندن کے نواحی علاقے صلاحوں کے مقامی ریسٹورنٹ میں کشمیری رہنما چہتری سیاق نے 27 اکتوبر کو بھارت کے خلاف یوم سیاق کے احتجاجی مظاہرے کے حوالے سے مشاورتی اجلاس کا اینکاد کیا جس میں محمد زاہد راجہ بریسٹر ازر چوہان کانسلر محمد حمجد کانسلر محمد نظیر کانسلر محمد فیاسمید کشمیری رہنماوں نے بھرپور شرکت کی اجلاس میں مکررین کا کہنا تھا کہ بھارت ایک مقار دشمن ہے جو ماضی کے کامیاب کشمیر ازادی مارچ اور کشمیریوں کے منظم ہونے سے خوف زدہ ہے کشمیریوں کی تازہ ترین تحریک نے بھارت کی نیندیں اڑا دی ہیں ان کا کہنا تھا کہ 27 اکتوبر کے پورمان احتجاجی مارچ کو روکنے کے لیے میئر آف لندن پولیس اور ہوم سیکٹری پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے بھارت کو جاننا چاہیے کہ ازادی رائے کا حق سب کو حاصل ہے یوم سیاہ کے موقع پر بھارتی ہائی کمنشن کے سامنے احتجاج سے روکنا مضروم کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے مترادف ہے ان کے ساتھ کتنے نائن صافی ہو رہی ہے ایک ایک کترہوں کا جو کون کا کترہ ہے نا وہ ہمارے لیے it's why are we not standing up shame on me first and shame on all of us because they believe muslim will vote never mind what you do for god's sake this is a time let's prove muslim are still alive in this town we can do something for ourselves باہر ہم مظہرہ نہیں کر سکتے تو مجھے بڑا دکھ ہوا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ دیوالی کا بہانہ بنا کر کشمیریوں کے احتجاج کو رکوانے کے لیے بھارتی ساجش کسی صورت کامیاب نہیں ہوگی کشمیریوں کے خون سے ہاتھ رنگ کر دیوالی کی خوشیاں منانے والا بھارت کشمیر میں کرفیوں کے نفاظ کا فوری طور پر خاتمہ کرے انڈیا ایک مکار سٹیٹ ہے اس نے ستر سالوں سے یہ اسی ڈپلیمیسی کے پیچھے چھپ کر کشمیر پر ریاستی دشتگردی کر رہا ہے جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ہماری کمیونٹی کو اور اورجنائزیشن جتنی بھی ہیں ایک یونیٹڈ فورم آف کشمیر بنا کر سارے اپنے اختلافات بلا کر کشمیر کے لیے بات کریں اور ہوم سیکٹری سے بات کریں اپنے میر سے بات کریں میر آف لنڈن صادق خان سے بات کریں پریتی کو ایک اس کو لیٹر لکھا ہے دونوں نے مل کر ہم کشمیریوں کے خلاف جو ہے نا وہ جو مزارہ انہیں جا رہا تھا اس کو روکنے کی کوشش کی ہے اور ہمیں اس سے بڑا دکھ اس بات پہ ہے کہ جو صادق خان جو ایک ہمارے مسلمان ہیں میر آف لندن ہیں انہیں کم از کم جو ہے نا ہم کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہئے تھا میرا یہ پیغام ہے برطانیہ کے تمام کشمیریوں اور ازادی پسند لوگوں کو کہ اس کالے کانون کو جو ہندوستان نے کالا کانون مقوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ ظلم کے سطحوں کا بنایا ہوا ہے وہ برطانیہ یہاں ہم پر امپوز کر رہا ہے اس کو ہم کبھی نہیں مانیں گے اور کشمیری اپنی جدوجہ جو جاری رکھیں گے جب تک ان کو حق نہیں ملتا مظاہرہ کرنے کی پابندی لگا دی گئی ہے کہ اس دن دیوالی ہے میں پابندی لگانے والے سے پوچھ رہا ہوں کیا دیوالی کی خوشی میں کشمیر کو آزادی دے دی جائے گی کیا دیوالی کی خوشی میں کشمیریوں پر جو پابندی ہیں وہ ختم کر دی جائیں گی انہین ہائی کمیشن جہاں تک دیوالی وہ سلیبریٹ کرتے ہیں وہ تو ہائی کمیشن کے اندر کریں گے ہمارا جو پروٹیسٹ ہے وہ ہائی کمیشن کے باہر ہوگا اس لیے ہمیں میٹرپولیٹن پولیس اور ہائی اوہم آفیس سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس مظاہرے کو ہمیں الاؤ کریں تاکہ کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ جو جو زیادتیاں کی رہے ہیں جو جو ظلم کیے جا رہے ہیں ہم اس ظلم کے خلاف اپنی آواز انڈین ہائی کمیشن تک پچھانا چاہتے ہیں اوہم آفیس کی طرف سے نئی رسٹکشن لگی ہیں کہ ہم انڈین او بیسی کے قریب نہیں جا سکتے اس کے مطلق آج کی یہ میٹنگ تھی اور میری تجویز جو تھی وہ میٹنگ میں بھی میں نے کہا ہے کہ ہمیں مشترکہ ایک فورم بنانا چاہیے اور اپنی کمیونٹی کو اویرنیس دینی چاہیے لانگ ٹرم اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ کوئی اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ فریڈیم او سپیچ اور پروٹیسٹ گیادرنگ اس ملک کا ایک ہسٹاریکل حصہ ہے لیگل رائٹ ہے کہ آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں جب آپ کے خلاف کوئی زیادتی ہو رہی ہے اور مختلف ایمبسیز ہائی کمیشن کے سامنے ریگلر پروٹیسٹ ہوتے آئے ہیں مقررین کا کہنا تھا کہ لندن میں کشمیر میں انسانی حقوق کی پمالی اور حق خود ارادیت کی تحریک زور پکڑ چکی ہے مزدل اور ریاستی دیشت گردی کا مرتقب بھارد برطانیہ پر دباؤ ڈال کر کشمیریوں کے آواز دبانے کی کوششوں میں مصروف ہے جس کا مقابلہ کشمیری نیشنل کشمیر فورم پر متحد ہو کر کریں گے وسیم قازمی 92 نیوز لندن